چنہ پلاو کا دانا کھلا کھلا سا نظر آ رہا ہے آپ بھی میرے طریقے سے چنہ پلاو گھر پہ ضرور بنائیے گا تو گھر والے آپ کی تعریف کیے بنا نہیں رہ پائیں گے اسلام علیکم ما یوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب اللہ تعلقے فضل و کرم سے یقین ہے نا آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائی ہوں بڑے ہی مزے کی ریسپی تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں ویواز چنہ پلاو کی ریسپی جو بڑے ہی مزے کی بنتی ہے تو آئیے شروع کرتی ہیں یہ مزے دار سی ریسپی آج میں مزے دار تھا چنہ پلاو پریشر کو کرمے بنا رہی ہوں سب سے پہلے آدھا کپ آئل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں دو میڈیم سائز کی پیاد شامل کریں گے جنہیں میں نے باری کاٹ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا چنہ پلاو بہت ہی ٹیسٹی اور مزے دار بننے والا ہے آپ کو میں چنہ پلاو بناتے ہوئے ٹپس بھی دیتی جاؤں گی جسے چنہ پلاو بہت ہی مزے دار اور ٹیسٹی بنے گا اس کے لئے آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور کوئی بھی سٹیپ اسکپ نہیں کرنا آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبکرائب کر دیں اس سے ہماری حوصلہ عوضائی ہوتی ہے پیاز ہاف گولڈن فرائے ہو چکے ہیں اب اس میں کھڑے مسالے ایٹ کریں گے یہاں پہ میں نے چار عدد لانگ لیے ہیں ایک دال چینی کا ٹکڑا ایک بادیاں کا پھول چھوٹے پیسز کڑی پتے کے ایک بڑی علاچی اور ایک چھوٹی علاچی یہ اس میں شامل کر دیں گے اس ٹائم پہ چنہ پلاو میں کھڑے مسالے ڈالنے سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے ایک چمچ ادرک لیسن کا پیس شامل کریں گے اب اسے اچھی طرح پیاز میں بھون لیں گے تو بھی بات یہاں پہ میں آپ کو ایک خاص ٹپ دینا چاہوں گی یہاں پہ ہم نے پیاز کا کلر ڈالک رکھنا ہے ہم یہاں پہ جو کلر پلاو کو دینا چاہتے ہیں ہم پیاز کا وہی کلر رکھیں گے اب اس میں آدھا کپ پانی شامل کریں گے یہاں پہ ہم نے پانی شامل کیا ہے اور کیوں کیا ہے یہ آپ کو میں بتاتی ہوں اس میں میں نے یہاں پہ پانی شامل کیا ہے تاکہ پیاز اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائیں اب پانی ڈالنے کے بعد ان کا کلر وہی ہوگا اب ان کا کلر ڈارک نہیں ہوگا یہ دیکھئے ویورز پیاز اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکے ہیں اب اس میں تین ادر ٹامٹر شامل کریں گے جن کا چھلکہ اتار کے میں نے باری کاٹ لیا ہے اب اس میں مسالے ایٹ کریں گے تو ویورز یہاں پہ میں نے یہ مسالے لیے ہیں ایک چمچ سوکھا دھنیا ایک چمچ زیر سفیز زیرہ دو سابت لال میرچ آدھا چمچ ہلدی پوڈر ایک چمچ لال میرچ اور دو چمچ میں نے یہاں پہ لیے نمک کے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈار سکتے ہیں یہ اس میں شامل کر دیں گے اب انہیں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے ویورز ٹامٹر بھی اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں اب انہیں چمچ کی مدد سے میش کر لیں گے بیورز یہاں پہ میں نے دو کپ چنے لیے ہیں اور میں نے اور نائٹ بھی گو دیا تھا پھر میں نے انہیں بوائل کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے اس میں میٹھے سوڈے کا استعمال نہیں کیا ہے اب اس میں شامل کر دیں گے بوائل کیا ہوئے چنوں کا پانی بھی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اس سے پلاو میں بہت ہی اچھا طائقہ آتا ہے آپ بھی چنے بوائل کیجئے تو ان کا پانی گرانا نہیں ہے بلکہ آپ نے پلاو میں شامل کر دینا ہے اس سے چنہ پلاو کا ٹیسٹ دوبالا ہو جاتا ہے اب یہاں پہ چنے ڈالنے کے بعد چنوں کی اچھے طریقے سے بھنائی کر لیں گے تقریب بند پانچ منٹ یہ دیکھئے ویورس مسالہ اور چنے اچھی طرح سے بھن چکے ہیں یہ آپ اس کا کلر دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنا شاندار آیا ہے اب یہاں پہ ہم نے ٹیسٹ کو پوری طرح سے میش نہیں کرنا کیونکہ پلاو میں ٹیسٹ بہت اچھے لگتے ہیں اب اس میں پانی ایٹ کریں گے یہاں پہ میں نے پانسو گرام سیلا چاوال لیا ہے جنہیں میں نے دو گھنٹہ پہلے پانی میں بھگو دیا تھا اور اگر اس گلاسے ناپیں تو یہ ڈیٹھ گلاس بنتے ہیں ابھی اسی گلاسے ناپ کر میں اس میں ڈبل پانی ایٹ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دو عدد ہری میں شامل کریں گے ایک بھوال آ جائے تو پھر اس میں چاوال شامل کر دیں گے یہ دیکھئے ویورس پانی میں بھوال آ چکا ہے اب اس میں چاوال ایٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں پہ میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہوں گی اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ جب بھی ہم پلاو بناتے ہیں تو چاوال ٹوٹ جاتے ہیں اکثر یہاں پہ لوگ غلطی کر جاتے ہیں وہ یہ کہ بار بار چمچ لاتے رہتے ہیں تو چاوال میں چمچ نہیں لانا آپ نے اسے ایسے چھوڑ دینا ہے اب ویورس یہاں پہ نمک چیک کر لیتے ہیں نمک مجھے کم لگ رہا ہے تھوڑا دھورٹ کریں گے ایک چمچ نمک ایٹ کریں گے دو چمچ میں نے پہلے نمک ایٹ کیا تھا اب میٹیم فلیم پر اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے جب تک پانی خوشک ہو جائے ویورس پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں چاوال بلتے ہوئے اور یہ ان کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب انہیں دم پہ رکھیں گے تقریباً پندرہ منٹ تو ملتے ہیں پندرہ منٹ کے بار مزیدار سے چنا پلاو کے ساتھ تو ویورس یہ دیکھئے چنا پلاو کا ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا کلر آیا ہے اور چنا پلاو بہت ہی مزیدار بنا ہے اب اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چنا پلاو کی ریسپی چنا پلاو بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چنا پلاو کا دانا کھلا کھلا سا نظر آ رہا ہے آپ بھی میرے طریقے سے چناپلاو گھر پہ ضرور بنائیے گا تو گھر والے آپ کی تعریف کیے بنا نہیں رہ پائیں گے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبکرائب ضرور کر دیں اور بیل نوٹفیکیشن کو ضرور آن کر دیں تاکہ میری مزیدار سی نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکیں دعاوں میں یاد رکھیے گا خوش رہیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی